بسم اللہ الرحمن الرحیم چیت کر رہے تھے یا کہ دکھا رہے تھے جو اتنا نقصان ہو ہے یا جس طرح کا تو ایک میرا پیارے دوست ہیں کہ وہ بھی یوٹیوب پہ کبھی کبار اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو تو انہوں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں خیر خریت دعا اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تو شروع میں اس نے انہوں نے کہا کہ ہر سو خیر ہی تو نہیں ہے تو ناظرین آج کا جو افسوسناک واقعہ ہوا عمران خان کے حوالے سے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں صحیح بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی اس وی لاگ میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے تھے انکر پرسن یا جن کی نیوز یہ پروگرم دیکھتا تھا نا عرشد شریف بھی ان میں شامل تھا اور میں آپ کو بتایا تقریباً پندرہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں اس کو دیکھتا اور جب اس نے یوٹیوب بنایا نا تو میں آپ کو اس سٹوری کی طرف آتے ہیں وہ ایک واقعہ اس کی انویسٹیکیشن ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمارے آج تک جتنے بھی وہ انویسٹیکیشن ہوئی ہیں وہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو کیا نام ہے جتنے بھی ہوئے ہیں آخر وہ وہ ہے بینظیر شہید کا واقعہ انویسٹیکیشن کیا سامنے آیا کچھ کچھ بھی نہیں سامنے آیا اور نہ ہی پتا چلا ان کا کیا پتا چلے گا عرشد شریف کا کیا پتا چلے گا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جو ایسا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ گونگلوں سے مٹی گونگلوں سے مٹی اٹھائی جائے گی تو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ میں نے وہ سوچا کہ پہلے بھی بات کرو لیکن نہیں کر پایا اور میں اس سے افیکٹ ہوا ہوں اس واقعے سے کہ میرا اس سے ایک نہ بہت جو گہرا تھا وہ دیکھنے جیسے آپ کسی بھی یوٹیوبر کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں نا یا کہ آپ کو انتظار ہوتا ہے اب بھی اور بھی ہیں جن کو دیکھتا ہوں فار اگزمپل عمران ریاض خان کا دو ٹائم ہوتا ہے وی لاگ وہ میں سنتا ہوں صبح میں بھی اور شام میں بھی اور یہ ایسے نہیں کہ ویسے ہی اور جب میں فری ہوتا ہوں بالکل absolutely free یا کہ بالکل میرے دماغ فریش ہوتا ہے اس وقت جیسا کہ صبح چاہے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا جو وی لاگ ہے وہ سنتا ہوں اور شام کو جب میں بستر بھی جاتا ہوں تو اور بھی دن میں کئی آتے ہیں لیکن سپیشلی اسی طرح ہے تو عرشد شریف کا بھی قصہ کچھ اس طرح تھا اور جب میں اس کا وی لاگ دیکھتا تھا نا تو نیچے جو کومٹس ہوتے دیں یہ ہے سپیشل چیز آج کے ویڈیو کی تو یقین مانیے کہ جو وہ کرتا تھا پولٹیکس پہ بات کرتا تھا یہ انویسٹیکیشن کی بات کرتا تھا اس پہ لوگ جو ہیں وہ داد بہت تقریباً ٹین پرسنٹ دے رہے ہوتے تھے کہ اچھی آپ نے بات بتائی یا کہ بڑا تجزیہ خوبصورت کیا لیکن جو نیچے اس کے ابھی بھی ہے نا عرشد شریف افیشل اس کا پڑھیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو کومٹس ہوتے ہیں یا ہیں ابھی بھی وہ اس پہ ہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے سار اللہ بلیس یو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے کوئی بھائی کہہ رہا ہے کوئی بیٹا کہہ رہا ہے یعنی کہ خواتین بھی اس کو اسی طرح کوئی بھائی کہہ رہی ہے کوئی بیٹا کہہ رہی ہے اور اس کو دعائیں دی جا رہی ہیں اور میں جو جب دیکھتا تھا نا مجھے بھی لگتا تھا اس کو بڑے تھرہٹ ہیں یا معاملات اس کے ہیں یا تو میں سوچتا تھا کہ یار جتنی دعائیں لکھی ہیں نا اس میں ایک کی بھی قبول ہوگی تو اللہ تعالی وہ کیا کہتے ہیں وارے نہرے ہو جائیں گے اس کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کیا ایک جملہ ہے کہ جو آپ دعائیں ہی بے اثر ٹھہری تو اثر دیکھے گا کون وہ ایسا ہوا یعنی کہ بہت تکلیف دے واقع اور اس سے بڑھ کے آج جو ہوا بہت انفورچنیٹ ہے یقین مانی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں بس اللہ تعالی یہ نئے دہت دے بہت افسوسناک ہے اور اللہ تعالی کا کرم ہے اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جان بچا لی چلو چھوٹا سا اس میں ٹانگ میں گولی لگ گی اللہ تعالی کا رحم یہ ہے اللہ تعالی کا کرم ہے اور میں دیکھ رہا تھا کل پرسو پروگرام ایک حارون رشیدیں بڑے فیمس ہیں ٹی وی انکر پرسن صافی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی عورت ہے پتہ نہیں امریکہ رہتی ہے وہ اس نے فون کر کے بتایا اور پاکستان آگے ملی بھی وہ کہتے تھے کہ صبح میں جو ہے نا ہمارے تاہی نا کہ صدقے کے پیسے ہیں یہ صبح میں اپنے کام سے پہلے یہ کرنا ہے میں صدقے کے پیسے رکھے کہتے ہیں میں عمران خان کا رزانہ اپنی زندگی میں معمول ہے کہ اس کا صدقہ نکال کے تھوڑے سے پیسے بے شک پہنیاں ہی ہو دو چار پہنیاں دس پہنیاں بیس پہنیاں پچاس پہنیاں جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اویلبل ہو وہ ایک طرف علیہ دا اور پھر وہ اقدار تک پچھا دینے جب زیادہ مانٹ ہو ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر خدا نغازتہ کوئی بھی برا واقعہ ہو جائے اس کے بعد یا اس سے پہلے ایسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک ڈبے میں پیسے ہم روز ڈالتے رہتے ہیں جب بھی کبھی ہوں تو اس میں پونڈ ڈال دیا دو ڈال دیا آدھا ڈال دیا پہنیاں ڈال دی بس اسی طرح ہی ہے نا تو ناظرین میں نے ایک طرف تھا آپ تو کوئی بات بتائی کہ دعائیں کی جب دعائیں بے اثر ٹھہری تو اثر دیکھے گا کون ہے لیکن اثر تو ہوتا ہے دعائیں ہی رنگ لاتی ہے اور انسان کی کوشش ہی رنگ لاتی ہے دعائیں نہیں آپ نے چھوڑنی بہت سارے دعائیں کرنی اللہ تعالی حفظ و پناہ میں رکھے یہ پاکستان کا ساسا ہے اور اللہ تعالی انہیں بہت جو لمبی زندگی دے اور صحت دے اور ستر سال کا آدمی وہ جب گولی لاگ گی ہے گر پڑا ہے لیکن گر کے جاتے ہوئے پھر وہ استرابنی قوم کو کر رہا ہے یہ ہے کسی پہنچورت یہ بتا نہیں اللہ تعالی نے اس کے طاقت بخشی اور اللہ تعالی کا بڑا عسان ہے یقین منی ہے کہ اللہ تعالی کا بہت بڑا عسان ہے اس باعث کروڑ عوام پہ کہ اللہ تعالی نے اس کو چھوٹا سا زخم دے کے جان بچا لی اور اللہ تعالی سب کا امی و ناصر بہت ساری دعائیں کیجئے گا نماز پڑھئے گا نفل بھی جب پڑھیں آپ کوئی بھی عبادت کریں اللہ تعالی ویسے بھی آپ جا رہے ہیں دعا تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ہم ویسے ہی دعا کرتے ہیں جاتے جاتے یا گاڑی میں بیٹھا ہو وہ قبول ہو جاتی ہے فوری طور پہ تو آتا چلتا یار میں کچھ اچھی چیز ہی مانگ لیتا ایمان مانگ لیتا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو دعا کی جئے گا عمران خان کے لیے اللہ تعالی اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرے ہم وہ دیکھیں وہ پاکستان خوبصورت پاکستان اور جہاں پر انصاف ہو انصاف ساری دنیا میں یہ ایسا ہے کہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور لیکن ہم دیکھیں دعا کیجئے گا ضرور یہ ہمارا لیڈر رہے اور اس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہم دیکھیں وہ دن اپنا اور اپنے گرد دنوا میں خیار رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ